مسیح سو میں آپ سب کی اسلامتی چاہتا ہوں میرے جتنے بھی بہن بھائیوں نے گلیلین بائیبل سرمن چینل کو پسند کیا اور اس پر آڈیو میسیج سنے میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت سے دوستوں بہنوں نے بھائیوں نے اسرار کیا کہ مجھے آن کیمرہ آ کر خدا کے کلام کو پیش کرنا چاہیے تو آپ سب کی پرزور فرمائش پر میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا اسی طرح سے پیار دیں گے اسی طرح سے آپ خدا کے کلام کو سنیں گے اور جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو اپنے مفید مشوروں اور قیمتی آراز سے مجھے مستفید بھی کریں گے میرے عزیزوں بہنوں اور بھائیوں آج میں خدا کے کلام میں سے کوئی نئی بات نہیں کروں گا خدا کا کلام ہمارے بڑے جید علماء مجھ سے پہلے بھی پیش کرتے ہیں آپ روز خدا کا کلام سنتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو میں اپنی جو میری ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو خدمت ہے میں اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا حصہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی خدمت پیش کر رہا ہوں سو میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی نہیں 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 میں انہی تمام باتوں کو دہراؤں گا یوں سمجھ لیں کہ آپ کی آداز تازہ کروں گا کیونکہ میں بھی خدا کے کلام کا کتاب مقدس کا طالب علم ہوں اس لئے خدا کا کلام سیکھتا ہوں اور سیکھاتا ہوں دونوں طرف سے خدا کے فضل سے مجھے برکت ملتی ہے تو میں ایک مضمون شروع کر رہا ہوں اس کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی مجھے اس طرح سے کہ مجھے اس مضمون کو پیش کرتے ہوئے بہت زیادہ جانداری سے کام لینا پڑے گا بہت زیادہ پریشرائز جو پریشر کرنے والی قوتے ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا اور کسی خوف اور خطرے کی جو وجہ سے خادم حضرات پریشرائز ہو جاتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سے نکل کر بات کروں میں سسٹیمیٹیکلی سسٹم سے نکل کر بات کروں تو میں کسی مکتبہ فکر کی کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں تو میں اس ٹاپک کو جس طرح سے محنت سے لگن سے آپ تک پہنچاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اتنی ہی تغدہ سے دلچسپی سے اور محنت سے اس مضمون کو ضرور پڑھئے گا سمجھئے گا اور سنئے گا تو یہ جو آج میں مضمون آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں اس پر ہم آگے چل کر بھی پروگرام کریں گے ایک ہی پروگرام میں ان تمام باتوں کو پیش کرنا میری بسات میں نہیں ہے اور نہ ہی ایک پروگرام میں آپ بھی سن سکیں گے لہذا ہم مختلف اوقات میں پروگرام کرتے رہیں گے اور ان کو ان تمام باتوں کو سمجھیں گے سنیں گے تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے مسیحت اور ثبت مسیحت اور ثبت یہ مضمون سنتے ہی بہت سے بہن بھائی ہو سکتا ہے چونک جائیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے دیانتدار سچے مسیحی ہوتے ہوئے دل سے ان باتوں کو ایک دفعہ کتاب مقدس میں سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے سو میں کتاب مقدس میں سے اس مضمون کو پڑھاتے ہوئے یا سیکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے پیدائش کی کتاب سے اس کا آغاز کروں گا تو پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب ہے جی دوسرا باب اور اس کی دوسری میں پہلی سے پڑھے دیتا ہوں سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لسکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتھ میں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتھ میں دن فارق ہوا اور خدا نے ساتھ میں دن کو بھرکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارق ہوا خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو جی اس خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے خاندان پر اور گھرانوں پر بھی خدا کی برکت ہو سو میرے بہنوں اور بھائیوں جب ہم بات کرتے ہیں سبت کی تو مسیحت کے اندر سبت کے دن پر بہت سے اعتراضات کر دیے جاتے ہیں اور بہت سی باتیں خدا کے سبت کے بارے میں اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ جیسے یہ ہماری کتاب کی تعلیم ہی نہیں ہے افسوس میں سب سے پہلے سبت کا مقصد اور اس کی کچھ دیفینیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ ہمیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں سو سبت عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان میں شابات کہا جاتا ہے شابات اور شابات کی عربی جو شکل ہے عربی شکل جو ہے وہ لفظ شابات یا سبت ہے ویسے سبت تو اپنے اندر نہایت گہری اور وسیع تعلیمی وسط رکھتا ہے معنی رکھتا ہے میں نے ارض کیا کہ تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ بڑھتے بڑھتے سیکھیں گے تاہم عام طور پر اس سے مراد خاص آرام کا دن لیا جاتا ہے شابات اس کی جو عام دیفینیشن ہے خاص آرام کا دن لیکن عبرانی لغت کے مطابق اس سے مراد ٹھہرنا کتاب مقدس میں یہ لفظ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب روکنا دست بردار ہونا فارغ ہونا وغیرہ اس طرح سے بہت سے اور معنی نکلتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے پیدایس کی کتاب دوسرے باب میں سے پڑھا ہے جہاں اس کا ترجمہ فارغ ہوا کیا گیا ہے فارغ خدا فارغ ہوا سو کتاب مقدس میں سو کتاب مقدس میں سبت کا جو احتمام ہے یعنی سبت کو منانے کا جو حکم ہے وہ خروج سولو باب سے پہلے نظر نہیں آتا تاہم یہودی روایات کے مطابق بنی اسرائیل قدیم ہی سے قدیم ہی سے شبات کا یعنی سبت کا احتمام کرتے تھے وہ خدا کے کلام کو مانتے تھے اور خداون کے سبت کی تعظیم کرتے تھے تالمودی روایت آپ پڑھ سکتے ہیں جس زمانہ میں بزرگ موسی جناب موسی فیرون کے محل میں شاہانہ زندگی گزار رہے تھے جناب کیونکہ وہ پلے بڑے آپ جانتے ہیں کتاب مقدس میں فیرون کے محل میں فیرون کی بیٹی کے گھر میں وہ پلے بڑے تھے تو بڑی شاہانہ زندگی تھی ان کی لیکن انہوں نے یہ شاہانہ زندگی گزارتے گزارتے اپنی اس قوم پر خور کیا جو پس رہے تھے غلامی میں تو ان آیام میں انہوں نے فیرون کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ عبرانیوں کو ہفتے کے اندر ایک دن چھٹی دی جائے ان کو بھی آرام کرنے کا حق ہے ان کو بھی سکون کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی آرام کر سکے تو یہ آپ کے پاس عام طور پر تعلیم مل جائے گی سٹیفن بشید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے صفحہ نمبر نوے پر آپ یہ باتیں پڑھ سکتے ہیں تو بعض لوگ اتراز کرتے ہیں جی وہ مصر میں کہاں سبت منابتے تھی تو وہ غلام تھے لیکن ان کے اندر ایک سوچ تھی کہ وہ جو خدا نے حکم دیا ہے ہم اس کو کب مانے اس کے لئے تب و دوبی انہیں نے کی تو سبت کا جو خاص مقصد ہے بھئی ہمیں کیوں منانا چاہیے سبت ہمیں کیوں سبت کا احترام کرنا چاہیے ہم تو مسیحی ہیں بعض بہن بھائی اس بات پر بجزد زد کر دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں جی ہم نہیں مناتے ہم نہیں مانیں گے سبت کو بھائی کیوں مانیں ہم تو مسیحی ہیں ہم کون سے یہودی ہیں آجی یہ سبت تو یہودیوں کو دیا گیا ہے دیکھیں سبت خدا کا ہے نہ تو یہ یہودیوں کا ہے اور نہ کسی اور قوم کا یہ خدا من خدا کا سبت ہے سو اگر سبت یہودیوں کا ہے تو کیا مان لیں کہ خدا بھی یہودیوں کا ہے ہمارا نہیں ہے خدا ہمارا ہے اس لئے خدا کا سبت بھی ہمارا ہے یہ بات زہر میں رکھی گا کسی کے بہقاوے میں نہ ہیں خدا کے کلام کو دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے پاس آپ کے گھروں میں ہے اس پر دھیان دیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس پر دھیان دینا ہے کوئی کیا کہتا ہے ہمیں اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے سبت خدا کا ہے اور خدا ہمارا ہے جب خدا ہمارا ہے تو سبت بھی ہمارا ہے سو سبت کا مقصد میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ سبت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے سو سبت سے مطالق باری تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ حکم یہ ہے کیا کر کے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا اس میں کوئی کام کاج نہ کیا جائے نہ ہی اپنے ملازموں کو یا نوکروں کو آپ نے کوئی کام کروانا ہے یہ خروج کی کتاب آپ بیسویں باپ کی آٹھ سے گیارہ آیت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ اللہ نے تورہ شریف میں یہ بتاتے ہوئے وجہ بتائی ہے کیوں سبت منانے وجہ بتائی ہے سبت اس لیے سبت منانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہیں یا آپ مسیحی ہیں وجہ بتائی گئی ہے وجہ وہ ہے جو کتاب مقدس میں بیان کی گئی ہے تو وجہ کیا بتائی ہے وجہ یہ ہے کہ خدا من میں چھے دنوں میں وجہ کیا ہے جی سبت کیوں ماننا ہے باری تعالیٰ نے چھے دنوں میں ساری کائنات کو تخلیق کیا اور ساتھ میں دن تخلیق کائنات سے مفارق ہو ہے یہ ہے وجہ یہ نہیں ہے سبت منانے کی آپ یہودی ہیں یا آپ کرسچن ہیں آپ کون ہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے سبت ماننے کی سبت کی تعظیم کرنے کی جو مین وجہ ہے جنا میری بہن میرے بھائی وہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس دن کو مقدس ٹھہرایا ہے وہ خدا جس کی کلام کے بارے میں لکھا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے پھول کملا دیتا ہے لیکن خدا کا کلام ابت تک قائم رہے گا وہ خدا مجھے اور آپ سے حکمن کہتا ہے مشورہ نہیں حکمن کہتا ہے کہ ساتھوے دن کو مقدس ماننا اور یہ خدا ان تیرے خدا کا ثبت ہے ایک دفعہ پھر سے میں وہ جگہ پڑھے دیتا ہوں کس کا ثبت ہے کیا یہ یہ یہودیوں کا ثبت ہے یا خدا کا ہے سو کیا لکھا ہے خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتھوے دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتھوے دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتھوے دن کو پرکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ وجہ کیا ہے مقدس کیوں ٹھہرایا ہے وجہ یہاں بیان کی گئی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا تو ثبت کا تعلق کسی اون سے نہیں ہے ثبت کا تعلق خدا کے ساتھ ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا کائنات کو بنایا ثبت اس کا ہے اور وہ خدا ہمارا ہے آپ کا ہے اگر خدا ہمارا ہے تو اس کا ثبت بھی ہمارا ہے سو اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے ثبت ماننے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہو جائیں سو خروج کی کتاب بیش میں باپ کی گیار بی آیت میں آپ اس کی بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن یاد رکھیں ہر دور میں ناقدین متعرض تنقید کرنے والے خدا نہیں کھڑے کر رکھے ہیں اگر ناقدین نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے اندر امتیاز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سو ناقدین بائبل کی میں پہلے بات کروں گا ناقدین بائبل یعنی اتراز کرنے والے اتراز کرتے کریں جو اتراز کرنا چاہتا ہے وہ ہر کوئی رائٹ رکھتا ہے حق رکھتا ہے اتراز کرنے والا اتراز کرے قبول کرنے والا قبول کرے کوئی کسی کے دل اور دماغ کا مالک نہیں ہے دلوں کا مالک صرف خدا ہے سو اتراز کرنے والے کہتے ہیں کیا باری تعالی تھکتا ہے کہ وہ آرام کرتا ہے یہ اتراز ہے سبت اس لیے نہیں بنانا چاہیے کیا خدا تھکتا ہے وہ تو جی تھکتا ہی نہیں تو اس نے کیوں کہا یہ آرام کا دن ہے یہ پارگ ہونے کا دن ہے کیا ہے یہ تو اس کا جواب آپ یہودی مفسر ہے ربی راشی ان کی آپ تفسیر پڑھ لیں یہ خروج بیس میں باپ کی گیار ویں آیت کی وہ تفسیر کرتے ہیں ربی راشی اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں آرام سے مراد نمونہ پیش کرنا ہے بیسے بھی ہم ہر بات میں کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں خدا نے سکھایا اس کے انبیاء اکرام نے سکھایا ہے ہم ان تمام نمونوں کو فالو کریں حاصل کریں اور ان پر عمل کریں تو خدا خود سے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں سو طورہ کے دیئے جانے کے وقت بنی نو انسان کو یہ نمونہ دیا گیا کہ اس مقدس اور برکت دن پر باری تعالی اپنے تمام کام سے فارغ ہوئے اور انہوں نے اپنے کام سے ٹھہر کر اس پر نظر کی لہٰذا تمام امانداروں کو مومنوں کو اور اہل کتاب کو جو خدا کے کلام پر امان رکھتے ہیں کسی بھی مقدم ای فکر سے ہیں ہم سب پر لازم ہے ہم جتنے مومن اماندار ہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی اس روز اپنے معامولات زندگی میں سے ٹھہر کر فارغ ہو کر روک کر نظر کر کے اس کی شکر گزاری کریں اگر آپ ساری کائنات پر نظر کریں تو دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے اس کی شکر گزاری کریں اس کی عبادت کریں اس کے نام کو عظمت دیں اور اس میں جو مجودہ تخلیقات پر نظر دوڑائی ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور باری تعالی نے کہا سب کچھ اچھا ہے سو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ باری تعالی نے اس کو زمین پر ہمیں بل آخر کیوں بیج ہے بھئی اپنی مرضی کرنے کی لیے ہم بھی تو باری تعالی کی تخلیق ہیں خدا قادر مطلق کی تخلیق حکتا ہے لیکن میرے خدا نے جس نے مجھے اپنی شکل شبی پر بنایا اس نے مجھے یہ نمونہ دیا کہ تجھے آرام کرنا ہے تجھے میری عبادت کرنی ہے اور جو کچھ خدا کہہ دے وہ ہمارے لیے زندگی ہے اس میں ہمیں اپنے مفروز اپنے حالات کو کو خوشش کر کے دور کرنا چاہیے تا کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور خدا کے کلام کو خدا کے کلام کو مانتے ہوئے خدا کی برکت حاصل کریں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آپ اس کو خود پڑھیں کتاب مکندس میں سے سو آج چونکہ حج ہمارا پہلا پروگرام ہے تو میں نے چند تعرفی باتیں بھی کی ابھی اس مضمون کو ہم نے شروع کیا ہے لہذا ہم جیسے جیسے آگے پڑھیں گے گہری باتیں اور بالخصوص اعتراضات جو مسیحت اور ثبت کے درمیان اعتراضات ہیں ان کو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم باہیسیت ایماندار باہیسیت مسیحی خدا ان کے ثبت کی تعظیم کر سکیں اس کے ثبت کو مان سکیں اور اس کے ثبت کو مان کر خدا کے سچے مسیحی بیٹے بیٹیاں بچ سکیں خدا اندہ آپ سب کو برکت دے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں نیکسٹ ویڈیو پر ضرور ان تمام اعتراضات کو کوشش کروں گا سب کو نہیں کوشش کروں گا کہ چند کو ڈسکس کرو خدا آمدہ آپ کے ساتھ ہو خدا آمدہ آپ کو برک کر دے شالو